ناظرین کہتے ہیں کہ آپ کے زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا دوست ضرور ہوتا ہے جو مشکل میں آپ کا ساتھ دیتا ہے جہاں خان صاحب کے دشمنوں کی فیرس طویل ہے وہیں ان کے کچھ ایسے دوست بھی ہیں جو ہر مشکل کی گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اپنے سیاست کے مشکل ترین دور میں ایک بار پھر عمران خان کو ایک ایسے دوست کا آسرہ مل گیا ہے جس نے عمران خان کے ساتھ کاندے سے کاندہ ملا کر چلنے کا اعلان کر دیا اور وہ دوست کوئی اور نہیں کرکٹ کے دنیا کے بیتاج بادشاہ وسیم اکرم ہیں جنہوں نے طاقتوروں کے خلاف جا کر نہ صرف کپتان کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے بلکہ ان کے حق میں ایک اور دبنگ فیصلہ سنا دیا ہے وہ فیصلہ کیا ہے آگے چل کر اسی ویڈیو میں آپ کے گوشے گزار کریں گے جبکہ اس کے برقص یہ اطلاعات بھی ہیں کہ پنجاب کے نگرہ حکومت کا وقت پورا ہو گیا جس کو الویدہ کہنے کے لیے ادلیہ نے ایک دبنگ قدم اٹھا لیا عہدے سے فارغ ہو چکے ہیں کیا وسیم اکرم نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی ہے کیا طاقتوروں نے وسیم اکرم کے اخلاف بھی گھیرہ تنگ کر دیا کیا عمران خان کو زمان پارک میں ہی نظر بند کر دیا گیا ہے بڑی خبریں آ گئیں کپتان کے دوست کا حکومت کو بڑا جھٹکا خان کے قرارے خوشی سے نیحال وسیم اکرم کے اہلیہ بھی عمران خان کے حق میں سیاسی میدان میں کود پڑی پنجاب کی نگران حکومت کو بڑا دھچکا عدالت نے بڑا ایکشن لے لیا نظرم عمران خان وہ سیاسی لیڈر ہیں جن کے فالورز اس حد تک ہیں کہ اگر وہ سڑکوں پر نکلیں تو پی ڈی ایم کو کہیں بھی چھپنے کے لیے جگہ نہ ملے خان صاحب کی اسی کامیابی کو ناکامی میں بدلنے کے لیے نو مئی کے واقعات کو رنگ دیا گیا اور ان کی پارٹی کو اب ختم کرنے کی تمام تیاریاں کر لی گئی ہیں اور جہاں خان کے درینہ ساتھیوں نے ان کا ساتھ چھوڑا ہے وہیں ان کے پورانے دوستوں نے انہیں تھام بھی لیا ہے جس کی تازہ ترین مثال ان کے ہم پلہ کریکٹرز اور عزیز دوست وسیع مکرم ہیں جنہوں نے حکومتی دباؤ اور طاقتوروں کی دھمکیوں کو بالائے تاک رکھتے ہوئے خان صاحب کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ قوم کو پیغام بھی دیا ہے کہ اپن چتر سالوں کی مروسی غلامی کو خیر بات کہنے کا وقت آ گیا ویڈیو میں یہ سوالات بھی زیر بحث رکھیں گے کہ پنجاب کی نگرہ حکومت سے متعلق عدالت نے کیا فیصلہ دیا ہے کیا وسیم اکرم بھی کپتان کے کھلاری بن چکے ہیں کیا تاریخ انصاف کسی نئے نام سے سامنے آنے والی ہے کیا خان صاحب نئے انتخابات میں حصہ لے سکیں گے سنسی خیص خبروں سے بارپور اس ویڈیو میں یہ پوائنٹس بھی ڈسکس کریں گے کہ وسیم اکرم نے عمران خان کے شانہ بشانہ چلنے کا اعلان کر دیا ایمپورٹر سرکار کے دبانگ کھلاری کو دھمکیاں حکومت عمران خان کے اخلاف پھر سے نئے سازشوں میں جھٹ گئی بڑی پیشرفت سامنے آ گئی اقتدار کی جنگ فتح تحریک انصاف کے نام قومی اسمبلی کب تحریل ہوگی عمران خان نے ایک بار پھر زمان پارک میں ہم فیصلے کر لئے ناظرین پی ڈی ایم نے اپنی اب تک کی ساری طاقت اور اپروچ کا استعمال کرتو عمران خان کو ہر محاذ پر بخوبی شکست دینے کی کوشش کی لیکن اس ٹولے کے ساری کوششیں رائے کا گئیں وسیم اکرم نے عمران خان کے نام کیا پیغام جاری کیا ہے کیا وسیم اکرم نے پی ٹی اے جوائن کر لی ہے اس پر بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی وزیر تعلیم رانہ تنویر نے کہا کہ نواز شریف ہر صورت الیکشن سے پہلے پاکستان آئیں گے اور انتخابی مہم لیڈ کریں گے ایک بیان میں رانہ تنویر نے کہا کہ مذاکرات جمہوریت اور سیاست کا حصہ ہے کیا ہمیں دہشگد اور ملک دشمن اناثر سے مذاکرات کرنے چاہیں انہوں نے کہا کہ مذاکراتی ٹیم اگر چند روز میں پی ٹی اے چھوڑ گئی تو مذاکرات کس سے ہوں گے سپریم کورٹ کے معاملات افسوسناک ہیں رانہ تنویر کا کہنا تھا کہ آڈیو لیکس میں جن پر الزامات ہیں وہی منصف بنے بیٹھے ہیں دوسری جنرم لاہور آئی کورٹ نے نگران پنجاب حکومت کو ہٹانے کے درخواست پر الیکشن کمیشن اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیئے لاہور آئی کورٹ میں نگران پنجاب حکومت کو ہٹانے کے درخواست کے سامات ہوئی درخواست گزار کا موقف ہے کہ نوے روز گزارنے کے بعد نگران حکومت اور کابینہ کی آئینی حیثت ختم ہو گئی ہے لاہور آئی کورٹ نے وکیل کے درخواست پر الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا عدالت نے درخواست اسی نویت کی دیگر درخواستوں کے ساتھ لگانے کے ہدایت بھی کی ناظر جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان دنوں پی ٹی آئی اور عمران خان شدید سیاسی زوال کا شکار ہیں سینکڑوں کارکن اور رہنما پارٹی چھوڑ چکے ہیں اور پارٹی چھوڑنے والے تمام لوگوں کے اندازے گفتگو اور اندازے بیان ایک جیسا ہی ہے پولیس کی گریف سے نکل کر ان لوگوں نے باقاعدہ پریس کانفرسز کی اور بازابتہ عمران خان پر کیچڑ اچھالتے ہوئے ان کی پارٹی کو الویدہ کہا لیکن ایسے میں عمران خان کے وہ دوست کھل کر سامنے آ گئے ہیں جنہوں نے نہ صرف عمران خان کے حمایت میں کھڑے ہونے کا اعلان کیا ہے بلکہ تحریک انصاف میں شمولیت بھی اختیار کر لی ہے ذرائع کے مطابق ان کی شمولیت کو ابھی سیغہ راز میں رکھا گیا ہے اور وقت آنے پر وہ بازابتہ شمولیت کا اعلان کریں گے جبکہ دوسری جنب یہ اطلاعات بھی ہیں کہ پی ٹی اے سینیٹرز نے نو مئی کے واقعات سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا تفسرات کے مطابق پی ٹی اے کے سینیٹرز نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کی سینیٹر فیصل سلیم نے کہا کہ ہم نے ایوان بالا میں ایک قراردہ جمع کروائی ہے نو مئی کو ہونے والے واقعات کے مضامت کی ہے دفاعی تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے ہم شرمیندہ ہیں ہمائیوں محمد کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کے لوگ فوج کے لیے مگرمچ کے آنسو باہر رہے ہیں ان کے دل دکھتے تو میمو گیٹ اور ڈان لکس سکینڈل نہ ہوتے پاکستان ایک اچھا سیمت میں چلا جائے گا اور اچھا وقت ضرور آئے گا سیمی ایزدی نے کہا کہ نو مئی کے واقعات کی پرزور مضامت کرتے ہیں انہوں نے مطالبات کرتے ہوئے کہا کہ نو مئی کے واقعات کے شفاف تحقیقات کروانی چاہیے جبکہ فلک ناز نے کہا کہ پارٹی اور سینیٹرز کی جانب سے نو مئی کے واقعات پر جتنی مضامت کرو کم ہے سب سے پہلے پاکستان اور پاک فوج ہے اس کے بعد پارٹی ہے اس سے پہلے اپوزیشن لیڈر سینیٹر شہزاد وسیم نے نو مئی کو پیش آنے والے واقعات کے سخت مضامت کرتے ہوئے ملوث افراد کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ میں تحریک انصاف کا سینیٹر اور اپوزیشن لیڈر ہوں ملک مختلف چیلنجز کا سامنا ہے سیاسی قیادت بے یقینی کو ختم کرنے کے لئے کردار ادا کرے مشکل حالات میں اپنا پارلیمنٹ کردار نبھاؤں گا ان کا کہنا تھا کہ نو مئی کو کور کمنڈ ہاؤس پر حملہ قابل مضامت ہے نو مئی کا دن پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن تھا نو مئی کے واقعات قابل مضامت ہونے کے ساتھ نہ قابل قبول بھی ہیں نظر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ عمران خان نے انیس سال مصنوعی بیانیاں سے لوگوں کو ملک تشمنی اور شہدہ کی بے حرمتی سکھائے تفصیلات کے مطابق عمران خان نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ہمارے ایم پی اے ملک شہزاد پر پی ٹی اے چھوڑنے کے لئے دباؤ ڈالا گیا چیرمنٹ پی ٹی اے نے جلی ہوئی گاڑیوں کی بھی تصویریں سوشل میڈیا پر شیئر کی اسی تصویر پر وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ جھوٹے یہ تصویر ایک سال پرانی نشارہ میں آئل ڈیپو میں آگ لگنے کی ہے انیس سال سے جھوٹی جالی تصویروں اور مصنوعی بیانیوں سے ذہن سازی کر کے لوگوں کو ملک دشمنی شہدہ اور غازیوں کی بے حرمتی سکھائے انہوں نے کہا کہ چیرمنٹ پی ٹی اے پر تنقید کرتا ہے کہ اب بس آرام سے دو جھنڈوں کے درمیان بیٹھ کر رات کو کومیڈی شو لگایا کریں وہ بھی اپنی مجروح انا کی تسکین کے لئے مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ کسی رات شو میں اپنے گھنونے اور ناقابل معافی جرائم پر ان والدین سے معافی بھی مانگو جن کے بچوں کو گمراہ کر کے تم نے انہیں آزمائش میں ڈالا ہے تفصیلات کے مطابق امران خان نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ہمارے ایم پی اے ملک شہزاد پر پی ٹی اے چھوڑنے کے لئے دباؤ ڈالا گیا چیرمن پی ٹی اے نے جلی ہوئی گاڑیوں کی بھی تصویریں سوشل میڈیا پر شیئر کی اسی تصویر پر وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ جھوٹے یہ تصویر ایک سال پرانی نشارہ میں آئل ڈیپو میں آگ لگنے کی ہے انیس سال سے جھوٹی جالی تصویروں اور مصنوعی بیانیوں سے ذہن سازی کر کے لوگوں کو ملک دشمنی شہدہ اور غازیوں کی بے حرمتی سکھائے انہوں نے کہا کہ چیرمن پی ٹی اے پر تنقید کرتا ہے کہ اب بس آرام سے دو جھنڈوں کے درمیان بیٹھ کر رات کو کومیڈی شو لگایا کریں وہ بھی اپنی مجروح انا کی تسکین کے لئے مریم مرکزیب کا کہنا تھا کہ کسی رات شو میں اپنے گھنونے اور ناقابل معافی جرائم پر ان والدین سے معافی بھی مانگو جن کے بچوں کو گمراہ کر کے تم نے انہیں آزمائش میں ڈالا ہے